اللہ علیکم جی جیفر انسٹیٹیوٹ میں خوش آمدید میرا نام ہے جمیل نحال اور آپ سیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ کا کمپلیٹ کورس ڈیجیٹل مارکٹنگ کے اس کورس میں اس وقت جو ہم سیکھ رہے ہیں بیسکلی سرچ ایڈ بنانا سیکھ رہے ہیں کہ گوگل کے اوپر سرچ ایڈ بنائیں کیسے جاتے ہیں اور ان میں سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے اور کون سی ٹیکنکل چیزیں ہیں تمام چیزیں ہم ون بائی ون اس میں ڈسکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو کل ہم نے بیسکلی کیورس تک جو سینیریو تھا وہ ساری سیٹنگ ہم نے کرنا سیکھ رہی تھی ٹھیک ہے جی اب ہم نیکسٹ آگے چلتے ہیں نیکسٹ ہے جی فائنل یورل ٹھیک ہے فائنل یورل سے مراد یہ ہے کہ جو ایڈ ہم لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں ہمارے ایڈ پہ جب لوگ کلک کریں گے تو وہ کس جگہ پہ جا کے لینڈ کریں گے وہ والا یورل ہم نے یہاں پہ لگانا ہے مثال کے طور پہ میں ڈیمو کے طور پہ جیف انسٹیٹیوٹ کا جو ویب سائٹ ہے یا اس حوالے سے ہم کیا کریں ایڈ بنا کے میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہوں تو ہم کیا کریں گے کہ جیف انسٹیٹیوٹ کی جو ویب سائٹ جو اس کا یورل ہوگا وہ ہم یہاں پہ پٹ کریں گے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ جیف انسٹیٹیوٹ ویب سائٹ کا جو یورل وہ پٹ کیا اب میں چاہتا ہوں کہ میرے کسٹمر بیسی گلی ہوم پیج پہ لینڈ نہ کریں تو وہ اڈمیشن والا جو پیج ہے ڈریکٹ ادھر جا کے کسٹمر لینڈ کریں اور وہاں پہ جا کے خود کو ریجسٹر کر سکیں تو میں نے یہاں پہ آکے جو ڈسپلی پاتھ ہے وہ اڈمیشن والا جو پیج ہے اس کا یہاں پہ پھٹ کر دیا تو آپ لوگوں نے اگر کسی بھی کلائنٹ کا ایڈ چلاتے ہو اگر اس کی ویب سائٹ پہ مٹیپل پروڈکٹس لگی ہوئی ہیں شوز کی بھی مینز کے کیٹاگری موجود ہے پیج موجود ہے اور کہلے کلاوت کا بھی موجود ہے جولوری کا بھی موجود ہے تو جس چیز پہ آپ کا فوکس ہے جس پیج پہ لوگوں کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں اگر شوز والے پیج پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے شوز والے پیج کا یہاں پہ ڈسپلی پاتھ ایڈ کرنا ہے ایسا جی اس کے بعد نیچے جو ہمارے پاس آپشن آ رہا ہے وہ ہے کالز کا مینز کے آپ کا اگر تو موبائل نمبر ایڈ آپ نے آرڑی کیا ہوئے تو وہ اسی طریقے سے گوگل ایڈ آپ کی انفرمیشن کو اٹھا لے گا لیکن اگر آپ کا موبائل نمبر ایڈ نہیں ہوا تو یہاں پہ ایڈ کی جگہ پہ کالز لکھائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کالز پہ کلک کریں گے اور اپنا موبائل نمبر یہاں سے ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد وہ ہم سے کہہ رہا ہے ہیڈ لائن کے حوالے سے کہ آپ نے اپنے ایڈ میں جو ہیڈ لائن رکھیں ہیں وہ یہاں سے ایڈ کریں ٹھیک ہے جی ایڈ بیسس ہیڈ لائنز آپ نے لازمی ایڈ کرنی ہے اور ایک ہیڈ لائن میں تھرٹی الفہ بیٹ کی اپشن مجود ہے تو آپ نے یہ جو تھرٹی کا اپشن ہے اس سے ایکسیڈ نہیں کرنا میز کہ تھرٹی جو انگلیش کے الفہ بیٹ ہیں اس سے زیادہ نہیں آپ لکھ سکتے ٹھیک ہے جی تو آپ نے کیا کرنا یہاں سے تین ہیڈ لائن لازمی دینی ہے اچھا جی ہیڈ لائن کیا ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہم نے لازٹ پریویس لیکچرز میں کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے تو اس پہ ہم دوبارہ سے ڈسکس اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ مزید ٹائم ویسٹ ہوگا تو ہم ٹریکٹ جاتے ہیں کہ ہیڈ لائن ون میں کیا لکھنا ہے فور ایڈ ایمپل یہاں پہ میں لکھتا ہوں ڈیجیٹل مارکٹنگ کورس ٹھیک ہے جی ہیڈ لائن ون کے اندر میں میں نے ڈیجیٹل مارکٹنگ کورس کا حوالہ دے دیا ہیڈ لائن ٹو کے اندر میں کہتا ہوں انڈرول ناو مینز کہ جو لوگ میرا ایڈ دیکھ رہے ہوں گے ان کو ہیڈ لائن ون پہ کیا نظر آئے گا ڈیجیٹل مارکٹنگ کورس اور ہیڈ لائن ٹو میں کیا نظر آئے گا انڈرول ناو کا لکھا ہوا اور ہیڈ لائن ٹری میں میں لکھ دینا ہے جی جیف انسٹیٹیوٹ تو آپ جس بندے کا ایڈ چلا رہے ہوں گے اس بندے کا برینڈ کا نیم آپ نے یہاں پہ پھوٹ کر دینا ٹھیک ہے تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ تین ہیڈ لائنز ہیں یہ نظر کیسے آئیں گی اچھا یہ نظر ایک ہی لائن کے اندر آئیں گی مینز کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کورس جو ہے اس کے بعد لکھا آئے گا انڈرول نہ ہو پھر آگے لکھا آئے گا جیف انسٹیٹوٹ ایک ہی لائن کے اندر یہ کسٹمرز کو گوگل سرچ ایڈ میں نظر آئے گا تو آپ لوگوں نے یہ نہیں سمجھنا کہ تین ہیڈ لائنز سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ یہ جو سنٹینس مکمل ہوگا اس سے آگے والا سنٹینس یہ لکھائے گا اس سے آگے والا سنٹینس یہ لکھائے گا تری ہیڈ لائنز کی اوپشن ہے اس کو مست فلفل کرنا ہے تو یہ اس طریقے سے آپ نے تری تین ہیڈ لائنز اپنے برینڈ کے اکورڈنگ اپنے بزنس کے اکورڈنگ آپ نے یہاں سے ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے اگر ہم آئیں گے تو نیچے ہم سے ڈسکریپشن مانگے گئے مینز کے ڈسکریپشن آپ نے ایڈ کرنی ہے کہ ہیڈ لائن کے نیچے جو لوگوں کو لکھا ہوا نظر آئے گا وہ آپ نے یہاں سے ایڈ کرنا ہے تو مینیمم دو ڈسکریپشن آپ نے لازمی ایڈ کرنی ہے دو سے زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فور اگزمپل میں یہاں پہ لکھتا ہوں لرن تو ارن ٹھیک ہے اس کے بعد میں نیچے والی جو ہے اس کے اندر لکھ دیتا ہوں دس کورس دس کورس بل پروائیڈ دیپر انڈر سٹینڈنگ آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپینٹس ٹھیک ہے جی تو آپ نے کوئی بھی سیو ٹیبل جو مینز کے ڈسکریپشن ہے اپنے اکورڈنگ آپ نے یہاں سے وہ ایڈ لازمی کرنی ہے ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے آپ نے یہ ایڈ کرنے ہیں اور لاسٹ پہ میں لکھ دیتا ہوں یہ تھرڈ ڈسکریپشن کے اندر کلک ہیئر فور جسٹریشن تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے مطابق جس پدلے کا ایڈ چلائیں گے ٹائٹل اور ڈسکریپشن لکھنی ہے اچھا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کام مینز کے نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی تو دین مینز کے کیا اس کا سلوشن کیا ہے کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ اٹریکٹیو ٹائٹل کیسا ہونا چاہیے ڈسکریپشن کیسے ہونی چاہیے تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے جس جو پروڈکٹ وہ بیچتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے جو کمپیٹیٹر ہیں ان کے ایڈز پر فوکس کرنا ہے کہ انہوں نے ہیڈلائن کیسے دی ہوئی ہے انہوں نے ڈسکریپشن کیسے لکھی ہوئی ہے تو آپ نے اس سے ملتی جلتی ہیڈلائن اور ڈسکریپشن رکھ لینی ہے ٹھیک ہے میں نے تھرڈ ہیڈلائن ڈسکریپشن کے اندر لکھ دیا ہے کلک ہیئر فور ریجسٹریشن ٹھیک ہے اچھا یہ ایڈ کرنے کے بعد نیچے ہمارے باس مزید میر کے ہم ڈسکریپشن اور ہیڈلائن جتنی مرضی رکھ سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کریں گے ٹو دا پوائنٹ اور ڈو سے تین ہی اناف ہیں ٹھیک ہے نیچے جس سائٹ لنکس یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اور بھی پیجز کا یہاں پہ حوالہ دینا چاہ رہے مزید اپنی ویب سائٹ کے کوئی لنک ایڈ کرنا چاہ رہے تو وہ بھی اپشن موجود ہے ٹھیک ہے تو ہمیں ایسا ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں کال آؤٹس کال آؤٹس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا جس بندے کا ایڈ چلا رہے ہیں اگر وہ کوئی آفر دے رہا ہے مثال کے طور پر وہ کہتا ہے جی فری ہوم شپنگ آل آور پاکستان مینز کے فری ہوم شپنگ کی وہ سروسز دے رہا ہے آپ کا جو کلائنٹ ہے تو آپ نے کال آؤٹس کے اندر جا کے فری ہوم شپنگ کا یہ بھی منچن کر دینا ہے اسی طریقے سے اور بھی آپ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا کچھ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو نیکسٹ ہم سے وہ ایک سجسٹ ہمیں کر رہا ہے بجٹ جو ریکمینڈڈ ہے وہ یہ ہے کہ چھے سو اسی ایوریج ڈیلی بجٹ وہاں میں کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو پیچھے بیڈ بتائی تھی ہم نے بیس روپے کی اس کے مطابق ہمیں بجٹ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اتنا لگاؤ ڈیلی کا تو آپ کو اچھا ریوینی ایوریج کے ملے گا تو اگر تو آپ یہی رکھنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں فور ایک سیمپل میں کہتا ہوں گی میں ایوریج کے چھے سو اسی کی بجائے وان تھاؤزنڈ ڈیلی کا بجٹ جو ہے وہ سپینڈ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے ایڈ کے اندر تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں اپنے مطابق اپنے کلائنٹ کے مطابق جتنا وہ بجٹ لگا سکتا ہے اس کے اکورڈنگ آپ نے کیا کرنا یہاں سے بجٹ کو ا ایڈ کرنا ہے بجٹ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پھر نیکس کے بٹن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے دی اچھا جی نیکس پیچ پر بیسیکلی ہمیں یور کمپین اس آلموسٹ ریڈی ٹو پبلش کہ ہماری کمپین پبلش ہونے کے لیے ریڈی ہے تو ایک دفعہ ہمیں وہ آور ویو دکھائے گا یہ دیکھیں کمپین کا نیم کی ہے کمپین ٹائپ سرچ ہے گول کی ہے فون کالز اور لیز اور پرچیز ہے ٹھیک ہے نیچے ساری جو ہم نے پریویس سیٹنگ کی ہے اس کا ہمیں اوور ویو دے رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں تو لاسٹ پہ ہمارے پاس اوپشن آ رہا ہے پبلش کمپین تو یہاں سے جب ہم پبلش کریں گے تو نیکس ٹام سے وہ کہے گا کہ آپ اپن ایٹی ایم کارڈ کی انفرمیشن یہاں پہ پھر پٹ کریں اس کے بعد ہمارا جب ہم پبلش پہ کلک کر دیں گے ہمارا ایڈ چوبیس گھنٹوں کے لیے ریویو میں چلا جائے گا فیس سوری گوگل کی جو ٹیم ہے وہ اس کو دیکھے گی انیل ہے دیکھنے کے بعد اس کو ریویو کرنے کے بعد اس کو پبلش کر دیں گے اور ہمارا ایڈ ایکٹیو ہو جائے گا لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی لیکچر آج کا تھوڑا سا لنٹھی ہو گیا اس کے لیے معذرت چونکہ میں چاہ رہا تھا آج یہ کمپلیٹ کریں تاکہ ہم نیکس جو یوٹیوب ایڈز ہے اس کی طرف موپون ٹھیک ہے جی ہماری ویڈیو کو لاز سکت دیکھنے کا بے حد شکریہ تھنکی سو مچ اللہ حافظ موسیقی